سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری جانگاری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بہت خوبصور نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی جیسے آپ خوبصور نیک کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل سپسٹرائیٹ کٹنگ انسٹین کو سرچ کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں اور چل کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے اس دیزائن کو کس طریقے سے تیار کیا آپ کو سمپل دیزائن ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے یہ میں نے نیک کے لئے تقریباً آٹھ ہنچ اس کی جو گہرائی میں نے رکھیا اور آٹھ ہنچ چوڑائی میں نے رکھ کے مکرم کپیس کٹ کر لیا ہے تو اب یہاں سے تقریباً ساتھ انچ گہرائی اور تین انچ میں نے اس کی یہ چوڑائی رکھیا اور اس کے اندر میں اس کو گول شیب میں کٹ کر لینا ہے اس کے اوپر مارکنگ کرنے کے بعد میں اس کو کٹ کر لیتی ہوں اور ایک انچ کا مارجن چھوڑتی ہوئی یہاں پہ میں اس کو باہر سے بھی کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ میرا نیک کٹ ہو چکا ہے اور یہ میں نے پٹی لیا تقریباً داس انچ میں نے اس کی لمبائی رکھیا اور تقریباً سوائی ایک انچ ایک انچ اور دو پوائنٹ میں نے اس کی چوڑائی رکھیا اور اس کے پر میں نے اس کو چپکانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس پٹی کو ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے لگ سے اس لئے کٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا کہ آپ کو اس کی کٹنگ میں آسانی ہو جائے تو اس کے اوپر اس طریقے سے نیک کو رکھنا ہے اور رکھ کے اس کو چپکا لینا ہے تو اب اس طریقے سے اس پٹی کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ بالکل درمیان میں آپ نے پہلے اس کو پریس کر کے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل درمیان میں آپ کی پٹی آنی چاہیے اور اس کے اوپر پھر آپ نے اس کو چپکا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چپکا لی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ ہاف انچ کپڑا چھوڑ کی پھر اس کو کٹ کر لی ہے اور اب اس کو اس طریقے سے آئیرن کر لینا ہے موڑ لینا ہے کپڑے کو اندر کی جو تو اس طریقے سے میرا نک تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت سمپل نک ہے یہ دیکھیں بلکل ویسی شیپ آگے جیسے میں نے بلکل اس کے ساتھ کٹ کیا ہوا اس کو تو اب درمیان میں اس جاری کے سے اس کو برابر رکھ کے ان پہ نشان لگانے لینا ہے تاکہ جب آپ اس کو سٹیٹ کریں تو آسانی سے اس کو سٹیٹ کر لیں تو اب یہاں پہ میں نک کے ساتھ ہی تھوڑا سا یہ دیکھیں تقریباً دو ڈھائی انچ کے حساب سے یہ تین انچ پہ میں یہاں پہ چھوٹی کٹس لگا لیتی ہوں تاکہ جب آپ نک کو اس کے ساتھ سٹیٹ کریں تو دونوں سائٹ سے برابر رکھ کے آپ اس کو سٹیٹ کر لیں یہاں پہ میں پہلے اس کیوپر پن لگا لیتی ہوں اور بلکل اکرم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کیوپر سلائی لگا لینا ہے نیچے کپڑا آپ نے برابر برابر رکھنا ہے ساتھ پیانتا کے نیک دونوں سائٹ سے برابر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سٹیٹ کرنے کے بعد پہ نکال لیے اور پھر ہاف انچ کا مارجن چھوٹی ہوئے میں اس کو یہاں پہ کٹ کر کے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کٹس لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے اندر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کٹس لگا رہی ہوں نیک کو الٹی سائیڈ پہ رکھ کے میں سٹیٹ کیا اور بائک کی طرف پہ اس کو موڈ لینا ہے بلکل میں نے وہی کلر لیا جو میری شیلد کا ہے کیونکہ اس کے باہر میں نے بلیک کا کنٹراسٹ لیا اور اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کی لیسس کے اوپر لگانی ہے بلکل کناری کناری پہ میں اس کے اندر سلائی لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے اندر سلائی لگانے کے بعد آپ باہر بھی ویسے ہی کناری کناری پہ سلائی لگا لینا ہے اور اس پٹی کو اگر آپ چاہیں آپ تو اس کے اوپر پہلے پین لگا لیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو سٹیٹ کر سکیں میں نے یہاں پہ پین نہیں لگائی بلکہ ایسے ہی میں اس کو یہاں پہ پکل درمیان میں رکھ کے سٹیٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس دیکھیں اس کے اوپر سلائی لگا لینا ہے تو یہ میرا نیک تیار ہو چکا ہے اب میں نے لیک کر کی لیسس لینے ہیں اور لیسس کو اس کے باہر بلکل ایسے ہی بلکل کناری کناری پہ اس کے ساتھ سلائی لگا لینا ہے دیکھیں بلکل نیک کے ساتھ سا جہاں پہ فینشنگ کے ساتھ اس کا جو ہے آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے موڑنا ہے تاکہ آپ کے لیسس ایسی خوبصورتی کے ساتھ لگیں یہ دیکھیں اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ جب آپ اس کے نیچے نوک بنائیں یہاں سے آپ اس نیک کو موڑیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ موڑنا چاہیے تاکہ اب کیاگر نیک ہے وہ فینشنگ آئے نیک کے اوپر اور خوبصورت نیک بنے لیسس صرف لگانے سے ہی خوبصورتی نہیں آتی بلکہ اس کو لگانے کے لیے صحیح طریقے سے بھی لگانا پڑتا ہے اب میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری سلائی لگا رہی ہوں تو اب میں اس کے ساتھ دوسری سلائی یہاں پہ لگا رہتی ہوں تاکہ اس کے اچھے طریقے سے لیس یہاں پہ بیٹھ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ دوسری سلائی لگا رہی ہوں اور ایک سلائی اب میں باہر بلکہ کناری کی ساتھ ساتھ یہاں پہ لگوں گی تاکہ میرے لیس میں فینشنگ جو ہے اچھی آ جائے اور یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو بٹھا کے پھر اس کی پر سلائی لگانا تو اب میرا نیٹ جو ہے جو تقریبا تیار ہو چکا ہے یہاں سے کٹ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں اس طریقے سے لے اس کے اوپر لگ چکے تو یہاں پہ طریقے سے میرا نیک تیار ہو جکا ہے میں اس کے اوپر پریس کیا اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ سائن جو میں نے کیا ہے بہت سیمپل نیزائن ہے بہت آسان ہے بنانا اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا آسان کیا ساتھ اس کو میں نے تیار کیا ہے تو آپ اپنی نیک کے دیزائن اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے پیچھے بین لگا سکتے ہیں یا سمپل نیک بھی بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکر آپ ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ